لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال شروعات کریں گے پہلے سبخ میں ہم کو دیکھنا ہے کہ کونسی چیز چھوٹی ہے اور کونسی چیز بڑی ہے چھوٹا یا بڑا تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں چھوٹا اور بڑا کس طرح پہچانیں گے تو ہماری سبخ میں نشاندہی کے لیے کچھ تصاویر آپ کو دی گئی ہے جس میں دیکھ کر آپ کو پہچاننا ہے کونسا چھوٹا ہے اور کونسی چیز بڑی ہے ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے گھر میں گھڑی ضرور ہوگی گھڑی جو دیوار پر لگائی جاتی ہے ہاں تو وہی گھڑی دیکھا ہوگا آپ نے کچھ گھڑیاں چھوٹی ہوتی ہے جسے ہم ٹیبل پر رکھتے ہیں اور کچھ گھڑیاں دیوار پر لگائی جاتی ہے تاکہ ہم وقت دیکھ سکے وقت دیکھ کر ہم اسکول کا ٹائم اٹھنے کا ٹائم سونے کا ٹائم ڈیسائٹ کر سکے چلیے تو دیکھئے یہاں پر بھی ہم کو بھی یہاں پر دی گئی ہے دو گھڑیاں آپ کو پہچاننا ہے کونسی گھڑی بڑی ہے اور کونسی گھڑی چھوٹی تو کیا کہا گیا ہے ذرا پڑھئیا تو صحیح چھوٹی گھڑی کے نیچے کے ڈبے میں رنگ بھرو تو آپ کو یہ کہا گیا ہے چھوٹی گھڑی کے نیچے کے ڈبے میں رنگ بھرو دیکھیں آپ کو یہاں پر کتنی گھڑیاں نظر آ رہی ہے دو گھڑیاں نظر آ رہی ہے دو گھڑیوں میں آپ کو چھوٹی والی جو گھڑی ہے اس کے نیچے جو ڈبا ہے اس میں رنگ بھرنا ہے دونوں گھڑیوں کے نیچے ڈبے دیئے گئے ہیں لیکن آپ کو صرف چھوٹی گھڑی کے نیچے کے ڈبے میں ہی رنگ بھرنا ہے کیونکہ سوال میں ہم کو ایسے بتایا گیا ہے ہماری کتاب میں اسٹرکشن دیئے ہوئے چلیے تو پہچانیے چھوٹی گھڑی کونسی ہے اچھا چیپ لیفٹ والی ہے یا رائٹ والی ہے لیفٹ والی جو گھڑی ہے وہ چھوٹی گھڑی ہے تو ہم کیا کریں گے اب اس کے نیچے ڈبے میں رنگ بھریں گے تو دیکھئے کس طرح سے رنگ بھرنا ہے بلکل اسی طرح سے رنگ بھر دیں گے آپ کے پاس پینسل جو بھی پین یا پھر کلر پینسل یا پینسل سے آپ اس میں رنگ بھرئیے ٹھیک ہے تو اپنی اپنی کتاب میں آپ اسے پینسل سے بھر دیجئے تاکہ آپ یہ مشہ بار بار کر سکے سمجھ میں آیا بچوں تو چھوٹی گھڑی کے نیچے کیا کر دیا آپ نے رنگ بھر دیئے دیکھئے بلکل اسی طرح جس طرح ہم نے بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے چلیے اس کے بعد آگے دیکھیں گے ہم دوسری بات ہم کو بتائی گئی ہے بڑی گاڑی کے نیچے ڈبے میں رنگ بھرئیے اب یہاں پر دو گاڑیاں ایک بڑی جو ہے وہ ہے ہماری سکول بس سکول بس آپ نے دیکھ ہی ہوگی ہاں بڑی اسی سکول بس ہے یہاں پر اور گار دوسری گاڑی ہے ہماری کار تو کار اور سکول بس دونوں میں بڑا کون ہے جو بڑی گاڑی ہے اس کے نیچے ڈبے میں رنگ بھرنا ہے تو پہچانیے کونسی چیز بڑی ہے سکول بس بلکل صحیح جواب ہاں سکول بس ہماری بڑی ہے جی کیونکہ اس میں کئی زیادہ بچے بھی بیٹھتے ہیں اور ہم کو نظر بھی آ رہی ہے کہ وہ بڑی ہے اور کار اس کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہے ہے نا بچوں تو آپ نے بھی دیکھی ہوگی کار الگ الگ کار پیوٹی فل کار اور سکول بس بھی ہے نا جی تو اس طرح سے ہم سکول بس اور کار دونوں کے نیچے جو ڈبے ہے ان کو دیکھ کر بڑی گاڑی کے نیچے رنگ بھرنے کو کہا گیا ہے تو ہم کیا کریں گے سکول بس کے نیچے کے ڈبے میں اس طرح سے رنگ بھر دیں گے جی بلکل اسی طرح بھر دیئے بچوں چلیے اب آگے دیکھتے ہیں اب جو شکل آپ کو دی گئی ہے وہ ہے ایک فوٹ کی یعنی ایک رنجن یا مت کا جو گھر میں ہوتا ہے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے وہ اور دوسری ایک چھوٹی ہانڈی وہ بھی مٹی کی بنائی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور گیمز بھی کھیلے ہوں گے آپ سرہائی بنانے کا گیم جو رہتا ہے مٹی ہے اسی سے بناتے ہیں مٹی کے برتن یہاں پر دو برتن ہے مٹی کے لیفٹ والا ایک رائٹ والا ایک ایک رنجن ہے اور ایک مت کی ہے چھوٹی سی ہاں تو چلیے اب بولو چھوٹے برتن کے نیچے ڈبے میں رنگ بھرنا ہے تو دونوں میں سے چھوٹا کون ہے ہانڈی ہاں چھوٹی ہانڈی ہے یا پھر رنجن ہے ہانڈی ہے بلکل صحیح جواب تو ہانڈی چھوٹی ہے ہماری تو ہم کیا کریں گے اس کے نیچے ڈبے میں اس طرح سے رنگ بھریں گے آپ بھی اپنی اپنی بک میں پینسل سے رنگ بھریئے اب ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال تو اگلی بات ہم کو کیا بتائی گئی ہے دو گیندیں یعنی کے بال ایک بال جو آپ کو نظر آ رہا ہے کرکٹ کا بال ہے چھوٹا سا جسے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں آپ گھر میں کھیلتے ہو ہے نا اور دوسرا بال ہے وہ ہے فوٹ بال فوٹ بال کھیلتے ہوئے آپ نے تو دیکھا ہوگا اور کرکٹ بھی کرکٹ وغیرہ ہے نا تو آپ دونوں بال میں دیکھئے جو ہری گیند ہے یعنی کے سبز ہے ہری والی ہے وہ ہے ہماری کرکٹ کی بال اور جو بلاک وائٹ گیند ہے یعنی کہ وہ ہے فوٹ بال تو دونوں میں ہم کو پہچاننا ہے بڑی گیند کونسی ہے اور اس کے نیچے رنگ بھرنا ہے تو بولو بچوں دونوں میں سے بڑی والی کونسی ہے فوٹ بال بڑی ہوتی ہے اور کرکٹ کی گیند چھوٹی ہوتی ہے تو ہم کیا کریں گے فوٹ بال والی گیند کے نیچے رنگ بھریں گے اس طرح سے چلیے آپ بھی اپنی کتاب میں پینسل سے رنگ بھریے تو بچوں ہم نے کیا سکھا کونسی چیز چھوٹی ہے کونسی چیز بڑی ہے چھوٹی چیز اور بڑی چیز کو پہچانی ہے ایسے ہی آپ کے گھر میں جو جو چیزیں ہیں آپ دو چیزوں کو کمپیر کر کے بولیے کونسی چھوٹی ہے اور کونسی بڑی ہے اب ہم دیکھیں گے آگے پیچھے پیچھے آگے ہاں تو آپ دیکھیں ہوں گے جو مرغی ہوتی ہے اس کے بچے چھوٹے چھوٹے اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں آپ بھی آپ کے ممی کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں جدھر ممی جاتے ہیں آپ بھی اُدھر ہی جاتے ہیں ہے نا ہاں تو ہم اب دیکھیں گے آگے پیچھے دیکھیں پہلی شکل میں پردے کے پیچھے ایک لڑکا ہے اور آگے ایک لڑکی ہے اس کی بڑی بہن ہے نا دونوں کھیل رہے ہیں تو ہم کو کیا بولا گیا پردے کے پیچھے چھوٹے ہوئے بچے کے نیچے ڈبے میں رنگ بھرو تو دونوں میں سے کہاں بھریں گے پردے کے پیچھے بچے میں چلیے تو بھریے رنگ ہاں اس طرح سے بھر دیجئے very good پینسل سے بھرنا ہے آپ نے جی تو آگے دیکھیں گے اگلی شکل میں دیکھئے دو بچے جھولا جھول رہے ہیں ہاں آپ بھی جھولا جھولے ہوں گے گھر میں جھولا ہے اس وقت بھی اور اس طرح کا جھولا آپ نے گھر میں جا کر جھولے ہوں گے تو دیکھئے آگے کون سا جھولا ہے پیچھے کون سا جھولا ہے یہ بتانا ہے تو ایک جھولے میں لڑکی بیٹھی ہے ایک جھولے میں لڑکا بیٹھا ہوا ہے تو لڑکی کا جھولا آگے ہے اور لڑکے کا جھولا پیچھے ہے تو آگے آئے ہوئے جھولے کے نیچے ڈبے میں رنگ بھرنا ہے تو ہم کس ڈبے میں بھریں گے لڑکے کے یا لڑکی کے لڑکی کے ویری گوڈ تو بھر یہ رنگ پینسل سے بھر دیجئے ڈبے میں اس طرح سے جی ویری گوڈ چلیے نیکسٹ آخری کوشن ہمارا آخری جو پیچ کے لاسٹ بچا ہوا ہے جو دیا گیا ہے ہم کو حملی کام ہم وہ کریں گے دیکھئے آپ نے کرکٹ تو دیکھا ہوگا کرکٹ کھیلے بھی ہوں گے آپ گھر میں ہے نا تو کرکٹ میں تین سٹمپس ہوتے ہیں ہمارے تو وہ سٹمپ کو اگر بول لگ گیا تو ہم بول دیتے ہیں آؤٹ جی تو وہ جو سٹمپس ہے سٹمپ کے پیچھے ایک لڑکی ہے سٹمپ کے آگے ایک لڑکی ہے تو دو ڈبے ہیں دیئے ہوئے تو ہم کو کیا کہا گیا سٹمپ کے آگے کھڑی لڑکی کے نیچے کے ڈبے میں رنگ بھروں تو بولیے کونسی والی آگے ہے جو بیٹ پکڑ کے ٹھائری ہے وہ والی یا پھر جو صرف خالی ٹھائری ہوئی ہے وہ والی بیٹ پکڑ کے ٹھائرے والی پیری گوڈ تو ہم بیٹ پکڑ کر جو ٹھائری ہوئی لڑکی ہے اس کے نیچے ڈبے میں رنگ بھریں گے اس طرح سے بھر دیجیے آپ اپنی اپنی نوٹ بک میں ہاں تو بچوں آج ہم نے آگے پیچھے کیسے ہوتے ہیں دیکھ لیے آگے ہم اگلے نیکچر میں دیکھیں گے اللہ حافظ موسیقی 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 لائی لائی لائی